السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر پانچ سو پنچانوے مفتی عبدالقاسم صاحب کے اعتراض نمبر انتالیس کا رد موسیٰ علیہ السلام کے غیر موجودگی پر بچڑے کی پوجہ کی گئی حضرت حارون علیہ السلام کی تلقین اور ان کا صبر دعی قربانی میں آگے بڑے دعوت اکام اور اس کا اسلوم الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 معلوم اللہ نبی جباعدہ اما بعد مفتی عبدالقاسم صاحب نومانی و بنارسی کا رد اعتراض نمبر انتالیس مفتی عبدالقاسم صاحب دامن برکاتہ ام فرماتے ہیں کہ قوم بن اسرائیل مشیط الہی سے غمراہ ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑ جانے سے نہیں اور جو لوگ یہ تفسیر بیان کیے ہیں کہ قوم بن اسرائیل کی گمراہی موسیٰ علیہ السلام کے مفارقت سے ہوئی وہ تفاصل ہماری نظر میں مرجوع ہیں جواب قصہ عبادتهم العجلہ فی غیبت کلم اللہ موسیٰ علیہ السلام ترجمہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں قوم بن اسرائیل کا بچلے کو پوجنا اس کی عبادت کرنا واتخد قوم موسیٰ من بعدهم من حلقهم عجلا جسدا لہو خوار لم یرو انہم لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوہو وکانو ظالمین ولما سقد فی ایدیهم ورعو انہم قضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسنین سورہ اعراف آیت نمبر انچاس آیت نمبر ایک سو ارتالیس ایک سو انچاس ترجمہ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا بنا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ان کو کوئی رحم بتلا سکتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارے گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل غیر گزرے ہو جائیں گی تفسیر جب موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لئے کوہتور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی آدمی نے سونے کے زیورات کو اکٹا کر کے ایک بچڑا تیار کیا جس میں اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی سمو نال کے نیچے کی مٹی بھی جو اس نے سنبال رکھی تھی شامل کر دیا جس میں اللہ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی جس کی وجہ سے بچڑا کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے آجز تھا جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ بیان کر رہے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ فیلوا کے گوشت پوست کا بچڑا بن گیا تھا یا وہ سونے کا ہی تھا لیکن کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے بیل کسی آواز اس میں سے نکلتی تھی ابن کسیر فائدہ اس آواز سے سامری نے قوم بن اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہی ہے مساء علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں طور پر گئے ہیں تفسیر سقیط فی ایدیہی محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہے یہ ندامت مساء علیہ السلام کی واپسی پر ہوئی جب انہوں نے آ کر اس پر ان کو زجر و توبیخ یعنی ڈان ڈپٹ کی جیسا کہ سورة طواحہ میں آگے آئے گا یہاں اسے مقدم اس لئے کر دیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹا ہو جائے قولہ قطادہ وغیرہ فتح القبیر ترجمہ کہا جاتا ہے کہ جب ہوا پیچھے سے داخل ہوتی ہوا اس بچڑے کے پیچھے سے داخل ہوتی تو مو کے ذریعے سے باہر نکلتی اور اس ہوا کے ساتھ ایک آواز نکلتی جس طرح سے گائے کی آواز ہوتی ہیں اور اس آواز کو سن کر قوم بنی اسرائیل اس بچڑے کے اطراف خوشی میں جھوم اٹھتے اور ناچتے گاتے اور کہتے تھے فقالو حاذا الہکم و الہو موسی فنسی سورة طواحہ ترجمہ پھر کہنے لگے بنی اسرائیل کہ یہی تمہارا بھی معبود ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہیں لیکن موسیٰ بھول گیا اس کے جواب میں حارون علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو بتلایا وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ فَاتَّبِعُونِي وَاتِعُوا أَمْرِي سورة طواحہ ترجمہ اے میری قوم تمہارا حقیقی معبود تو اللہ اور رحمان ہے پس تم سب میری تابداری کرو اور میری بات مانتے چلو بنی اسرائیل اتفاقاً گمراہ نہیں ہوئے بلکہ گمراہ کیے گئے تھے گرچہ اللہ نے فتنے میں ڈالنے کی نسبت بحیثیت خالق ہونے کے اپنی طرح منصوب کی ہیں ورنہ اس گمراہی کا اصلی سبب تو سامری ہی تھا جیسا کہ صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں بیان ہوا وَأَظُلُّهُمُ السَّامِرِي ترجمہ اور انہیں سامری ہی نے گمراہ کیا اور اس گمراہی کی تلہ اللہ تعالیٰ نے کوہ تور پر اللہ تعالیٰ نے تور پر دی کہ اے موسیٰ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا اور بچڑے سے پجھوا دیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے احد بھی لیا تھا اَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَا اَفَطْوَالَ عَلَيْكُمْ الْأَحْدُ اَمْ عَارَدْتُمْ اَيَّحِلَّ عَلَيْكُمْ وَغَضَمُ مِرْوَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدِي سُرْتِ وَاحَا آیت نمبر چھاسی ترجمہ تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس کے مدد تم کو لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر پروردگار کا گزب نازل ہو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا فائدہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ڈاٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ سے اور مجھ سے کیے گئے احد کی مدد احد کو مدد درات گزر گئی تھی جو تم بھول گئے اور بچڑی کی پوجہ شروع کر دی اور تم نے مجھ سے بھی احد کیا تھا کہ میری تور سے واپسی تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت و عطاعت پر قائم رہوں گے یا یہ وعدہ تھا کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے کوہ تور پر پہنچوں گے لیکن راستے میں ہی رک کر تم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تم بھی کسی طرح سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ قوم بن اسرائیل مشیط و قدرت الہی کے تحت گمرا ہوئی ہیں اس قصے کے بارے میں دو درجن آیات سورہ عراف میں اور اسی کے برابر سورہ طوحہ میں بھی آیات مبارکہ کے سیاق و سباق سے ہرگز ثابت نہیں کہ بن اسرائیل کی گمراہی مشیط و قدرت الہی کے تحت ہوئی ہو تم بھی اگر انسانوں کی گمراہی کو مشیط خداوندی سے تعبیر کرنے لگو اور اسی پر فتوہ دینے لگو تو پھر نبیوں کی محند اور ان کی معصد جنتی و جہنمی ہونے کا قانون و شریعت سارا کے سارا نظام بے معنی اور فعل ہو کر رہ جائیں گا جبکہ قرآن مجید کے بیان پر توجہ دے اور اس کے بیان کرتا الفاظ و معنی پر عمیق نظر ڈالے تو یہ بات صاف ستری ہو کر سامنے آ جاتی ہے الامرو فوق الادب دین و اسلام سب سب پر مقدم ہیں دین اسلام سب پر مقدم ہے علماء و مفتیان اکرام کی عظمت اور ان کا شرب بھی کسی دین و اسلام کی وجہ سے ہیں غلو کسی چیز میں بھی مقبول و ممدوح نہیں ہے فائدہ ایک طرف دنیا کی مایاناز معتبر و مستند انتیس تفاصیر ہیں اور دوسری طرف حضرت مفتی ابو القاسم ساتھ دامت برکاتہوں کی بات اور فتوہ وہ بھی بغیر کسی سند وہ دلیل و مراجع کے اور پھر حضرت مفتی صاحب کا فرمان کہ سوائے ہمارے دیگر ساری تفاصیر کی باتیں جو ہم سے مختلف ہیں سب کی سب مرجوع ہیں تنبی یعنی علم تفسیر ابھی اور اسی وقت وجود میں آیا ہے اور یہی موجودہ علماء اور یہی موجودہ لوگ علماء تفاصیر ہیں ماضی کے مفسرین اور یہی موجودہ لوگ علماء تفاصیر ہیں ماضی کے مفسرین کے جن میں ابن عباس تفسیر کبیر والے رازی ابن کذیر مظہری روح المعانی بیزابی وغیرہ سب کی سب تفاصیر تحقیقی علم سے بے بہرہ گزرے ہیں مفتی امین احمد و مفتی سعید احمد صاحبان پاننپوری مدد اللہ حمام کیا اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ دیگر تفاصیر جو قصے پر قلم چلائے ہیں وہ مرجوع ہیں ہم آپ مفتیان اکرام کو دو ہفتے کا وقت دیتے ہیں کہ آپ احباب مستند و مدلل طور پر ماضی کے انتیز مفسرین کے مذکورہ آرہ کو مرجوع قرار دے نحوی ترتی ملائزہ ہو یعنی آپ نے پہنچنے میں جلدی کیوں کی یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی اور لبز فانا قد فتن میں فانا کا فا فائت عقیب ہے یعنی وما اعج لگ انقوم وجب فتنہ بازی کا نتیجہ سورة طواحہ آیت نمبر اٹھانوے ترجمہ کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تُس سے ہرگیز نہ ٹلیں گا تفسیر یہ آج سامری کے لئے اتری اس لیے کہ یہ فتنہ باز تھا اس سے کہا گیا کہ تو عمر بھر یہی کہتا رہے کہ مجھ سے دور رہو مجھے نہ چھونا اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بہار میں ابتلاہ ہو جاتے ہیں سامری کسی انسان کو دیکھتا دو فورا چھیک اٹھتا کہ مجھے مجھے مجھونا کہا جاتا ہے پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل جنگل میں چلا گیا جہا جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یہ عبرت کا نمونہ بنا رہا گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جو شخص جتنا زیادہ خیلہ فن اور مکر و فریب اختیار کریں گا دنیا و آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساف سے شدید تر اور نیہاد عبرت ناک ہوں گی فتنہ عالمی شورا والوں کو فورا توبہ کرنی چاہیے اس لئے کہ اس فتنے نے پوری ملت اسلامی میں تبایی مچ کام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت مسلمات کے مسالحت و اجتماعی امور کا انتظام و نگہداشت کرتے ہیں فائدہ امارہ و حکام کی اطاعت ضروری ہیں مگر الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اس لئے اطیع اللہ کے بات اطیع رسول تو کہا گیا کیونکہ یہ دونوں اطاعت مستقل واجب ہیں بغیر کسی دلیل کے فائدہ اس لئے اللہ اور اس کے رسول کی یعنی قرآن و حدیث کی کسی بات پر یا کسی حکم پر عقلی دلیل مانگنا یا اس کی وجہ دریافت کرنا یا یہ کہنا کہ یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آرہا ہرگز جائز نہیں یہ ملہدوں کا طریقہ ہے اللہ رسول کے علاوہ ہر کسی کی بات کو دلیل سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ رسول کے علاوہ ہر کسی کی بات کو دلیل سے سمجھا جائے گا چاہے وہ قوم کا امیر ہو یا مفتی ہو قاضی ہو یا وقت کا حاکم ہو اسی لیے اطیع علی الامر نہیں کہا اس لیے کہ علی الامر کی اطاعت مطلق نہیں بلکہ مشروط ہے یعنی دلیل کے ساتھ فائدہ قرآن و حدیث کے علاوہ اگر کسی شخص کا قول ہو تو اس سے دلیل طلب کرنی جائز بلکہ ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں اس لیے کہ حدیث میں فرمایا لا طوعت لمخلوق فی معصیت الحالق صحیح حدیث ہے ترجمہ اللہ کی معصیت کے ساتھ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے صحیح فی المشکاد حدیث نمبر 3696 و فی لفظ مسلم لا طوعت فی معصیت اللہ کتاب الامار باب وجوب اطاعت الامری فی غیر معصیت حدیث نمبر 1840 نمبر تین انما توعت فی المعروف بخاری کتاب الاحکام حدیث باب نمبر چار ترجمہ معصیت میں اطاعت نہیں اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں فائدہ یہی حال فقہ و علماء کا بھی ہے اگر ان کا حکم قرآن و حدیث و اجماع کے طید ہے تو اس کی اطاعت کھی جائیں گی ورنہ نہیں و علماء و فقہ بھی الو الامر میں شامل ہیں بشرت کہ ان کا قول دن کے رہنمائی کرے قرآن و حدیث کے تابع انحراف نہ اگر انحراف پر مبنی قول تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی البتہ منحرف ہونے کی وجہ سے ان کی بات ماننا اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ سخت گناہ کا کام ہے فائدہ ہمارے یہ مضامین بار بار پڑھئے اس لئے کہ ان میں تفسیر قرآن تفسیر حدیث اصول و اسلوب تحقیق فقہ مواد صیرت اقائد فاسد اقائد کا رد اس میں شامل سلا کا سبب بنائے اور اسے خوب عام کرے تبلیغ ساتھیوں سے کچھ باتیں الحمدللہ کہ فطرہ عالمی شورا کا زور اللہ نے توڑ دیا ہے اب ہمیں کسی حال میں میڈیا پر توجہ نہیں دینی چاہیے نہ دیکھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو جواب دینا ہے چاہے شورا کچھ ہوئی ہیں ان کی تربیت اور ان کی نصرت کی فکریں فرمائے اجتماعات کی محنت کی فکر کریں اس قدر کام ہے کہ ہمیں تو کھانے پینے کی بھی فرصت نہ ہو اس قدر مشغور کر لیں کہ دعوتی کام میں شیطان ہمیں ہمیں الجائے رکھے الجائے رکھنے کے کوشش میں رہتا ہے رمضل مبارک میں پڑھائی بڑھائی جائے خوب اختلاف کرے اختلاف سے بھاگے رائیون کے شورائی قانون کی گرفت میں فس چکے ہیں بانگلہ دیش میں علماء و کابر کسرست متوجہ ہیں ہمارے اپنے مدارس کھل رہے ہیں طلبہ کے لئے سہولت رہیں گی دعوتی کام کے ساتھ درس نظامی پڑھیں گے اور عظیم دائی بن کر نکلیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ